بسم اللہ الرحمن الرحیم جو عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں یہ ناف کے حوالے سے ہیں ناف میں انگلی رکھ کر اللہ تبارک وطالعہ کے نام پڑھنے سورة القوسر پڑھنے کا وظیفہ میں شیئر کر چکی ہوں لیکن آج جو میں وظیفہ آپ کے لئے لے کر آئی ہوں یہ میاں اور بیوی دونوں کے بانچپن کے لئے ہیں انشاءاللہ اس طرح سے عمل کرنے سے اللہ تبارک وطالعہ آپ کو اولاد کی نعمت عطا فرمائیں گے اگر لیڈیز کا کوئی بانچپن ہے کوئی اس طرح کی بیماری ہے یوٹرس سے مطالق کوئی بھی بیماری ہے پی سی او ایس پی سی او ڈی فائبرائڈز ہیں رسیسٹ ہیں رسولیاں ہیں یا پھر ان کی ٹیوبز بلوک ہیں غرص کے آپ کے بچے دانے کے حوالے سے جتنی بیماریاں ہیں انشاءاللہ اس کا بھی علاج ہوگا اور اگر آپ کو کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے کہ آپ کے ہزبنڈ میں ہزبنڈ کی طرف سے کوئی پروپلم ہے تو انشاءاللہ اس طرح کا یہ عمل کرنے سے جو میں آج آپ کو بتا رہی ہوں ان کو بھی بہت فائدہ ہوگا اس کے ساتھ ساتھ میں نے اس طرح کی ڈائٹ آپ کے ساتھ شیئر کی ہے جو کہ بہت ہی زیادہ افیکٹیو ہے اس حوالے سے کہ آپ اولاد کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اس ڈائٹ کا استعمال کریں ایک کہوہ بتایا ہے میں نے اور ایک میں نے آپ کو دلیا بنانا بتایا ہے اور ایک میں نے آپ کو بتایا ہے چٹنی اگر آپ یہ چیزیں اپنی روٹین لائف میں استعمال کرنا اور کھانا شروع کر سکتی ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ ناف کے مطالق ہے جس طرح سے پلکیں آپ کی آنکھوں کو تحفظ دینے کا کام کرتی ہیں پھیپڑے سانس لینے میں مدد کرتی ہوں جسم کا ہر حصہ چاہے وہ جسم کے اندر ہے یا باہر ہے جو کام اللہ نے اس کے سپرد کر دیا ہے وہ کام وہ کر رہا ہے مگر جو ہماری ناف ہے یہ پیٹ کے درمیان میں رہ کر صرف ہمارے اڈگیت کی چیزوں کا کچھرا ہی جمع نہیں کرتی بلکہ اس سے ہمیں پورے جسم کی نسوں کا تعلق ہماری اس ناف سے ہوتا ہے ناف کے قریب جتنی شریعانیں ہیں یہ جسم کے اندر کے حصے تک پہنچتی ہیں اس کا نظام اور وہاں سے جو خون ہے وہ مسانے اور دیگر حصوں میں جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ اگر آپ اپنی ناف میں انگلی زور سے دباتی ہیں تو آپ کو مسانے میں بھارسا یا جھنجلہ ہٹسی محسوس ہوتی ہے ناف کا ہمارے جسم میں بہت گہرا تعلق ہوتا ہے جب ایک بچہ ہے یعنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو یہ ناف کے ذریعے حصے ہی ماں کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے ماں کے میدے کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے جس سے اس کو غزہ بھی ملتی ہے اور اکسیجن بھی ملتی ہے تو اس نالی کو اللہ تبارک و تعالی نے ہماری بنیاد بنایا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ سرسوں کا تیل لینا ہے اور آپ نے کیسٹر آئل لینا ہے دونوں ایک طرح کی مقدار میں لے کر ایک شیشی میں آپ نے اپنے پاس رکھنے ہیں کیونکہ جو سرسوں کا تیل ہے اس میں فاس فورس ہوتا ہے جو کہ آپ کی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے اور آپ کو درد وغیرہ سے چھٹکارہ حاصل کرنے میں مدد کرتا ہے اور آپ کی نسوں کو نرم کرتا ہے اور آپ کی نسوں کو قدرتی طور پر طاقت پرہام کرتا ہے اور جو کیسٹر آئل ہے اس میں انٹی سوزش خصوصیات ہوتی ہیں جس کے استعمال سے جسم کے درد میں فرق ہوتا ہے اس کو آپ چمبل کے مریضوں کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہوں ان کی تکلیف کو کم کرنے میں بھی یہ فائدہ مند ہوتا ہے تو آپ نے یہ دونوں چیزیں لے لینی ہیں اور دونوں تیل لے کر آپ نے سرسوں کا تیل اور کیسٹر آئل ہم وزن لے کر اس کو آپ نے ایک شیشی میں رکھ لینا ہے اور آپ نے باوضو ہو کر دو رکت نماز نفل حاجت کے ادا کرنے ہیں پہلی رکت میں آپ نے آیت القرصی پڑھنی ہے اور دوسری رکت میں آپ نے تین مرتبہ سورة الاخلاص کو پڑھ لینا ہے میرے ساتھ دھورا لیجئے تاکہ اس میں کوئی غلطی کا امکان نہ رہے اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تأخذوه سنت ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارد من ذا الذي يشفع عنده الا بئذنه يعلم ما بين ایدیهم وما خلفهم ولا يحیطون بشیئ من علمه الا بما شاء وسیعہ کرسیہ السماوات والارد ولا یعودہ حفظہ ما وهو العلیج العزوین کل ہوا اللہ آحد اللہ اسخمد لم یلد ولم یولد ولم یقل لہو کفون احد اس کے بعد آپ نے جب دو رکت پوری مکمل کر لینی ہے تو آپ نے قبلہ روک بیٹھ کر اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود ابراہیم ہی پڑھنا ہے اور آپ نے ایک سو ایک مرتبہ سورة القوسر کو پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے پھر آپ نے اس تیل پر دم کر لینا ہے اور روزانہ سونے سے پہلے اس کے ساتھ سے آٹھ کطرے اپنی ناف میں ڈالنے ہیں اور تقریباً ایک گھنٹے تک کوشش کریں کہ کروٹ نہ لیں سارا تیل آپ کی جسم کے اندر جذب ہو جائے تو پھر آپ جو ہے اس عمل کو آپ نے تقریباً روزانہ کرنا ہے اور تین ماہ تک تو آپ کوشش کریں کہ روزانہ اس عمل کو کریں اس کے کرنے سے نہ صرف آپ کے بانچپن کے مسائل حل ہوں گے بلکہ اللہ کے کلام کی برکت سے آپ کے تمام جسم کا درد اگر آپ کے جسم میں کہیں کھچاؤ ہے اکڑان ہے پٹھوں کا مسئلہ ہے آپ کے جسم میں درد رہنے لگیا ہے ٹانگوں میں درد تکلیف رہنے لگی ہے بازوں میں تکلیف رہنے لگی ہے جوڑوں کا مسئلہ ہے اور آپ کے بال بہت زیادہ جھڑنے لگ گئے ہیں نظر کمزور ہونے لگ گئی ہے ناخشک رہتی ہے سینے میں بلغم ہے حتیٰ کہ جسم کی جتنی اندرونی بیماریاں بھی ہیں وہ بھی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے صحیح ہوں گی اور اللہ پاک آپ کو اولاد کی نعمت بھی عطا کریں گے اس کے ساتھ اپنی خوراک پر دھیان دیجئے اپنی ڈائٹ پر دھیان دیجئے وہ خواتین کے جس کے پیریٹ صحیح نہیں ہیں خاص طور پر وہ اپنی ڈائٹ کو درست کریں اور اس کے ساتھ جینٹ صدرات کو بھی چاہیے کہ اپنے ٹیسٹ وغیرہ کروائیں اور اس کے میڈیسن کی طرف توجہ دیں اور اپنی صحت کا خیال رکھیں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک وطالعہ جتنے بے اولاد ہیں اللہ تبارک وطالعہ ان سب کو اولاد کی پاکیزہ نعمت اور دولت عطا فرمائے اور رسک میں اللہ تبارک وطالعہ برکتیں عطا فرمائے اللہ تبارک وطالعہ نے ایک سسٹم رکھا ہے اپنے سے مانگنے کا اللہ تبارک وطالعہ فرماتے ہیں ادعونی استجیب لکن تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا تو اپنی دعاؤں میں جہاں آپ اپنے لئے دعا مانگتے ہیں وہاں ان تمام لوگوں کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھا کریں جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں جو ترس رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ آج سے جہاں اپنے لئے دعا کریں گے وہاں تمام لوگوں کے لئے لازمان دعا کریں گے کہ جب بندہ اپنے بھائی کے لئے اس کی پریشانی کے لئے دعا کرنے میں مشکول ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ یہ تو اپنے بھائی کے لئے اس کی تکلیفیں دور ہونے کے لئے اس کی پریشانی دور ہونے کی دعائیں کر رہا ہے یا اللہ اس کے سبکے میں تو اس کی پریشانیوں کو بھی دور فرما دے تو ہمارے لئے پھر فرشتے دعا کرتے ہیں تو اپنے لئے فرشتوں کی دعا کو لازمی بنایئے تاکہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت تیزی سے آپ کی طرف نازل ہوں اور اپنے زبان کو ہمیشہ ذکر میں مصروف رکھئے کون سا ذکر کرنا چاہیے آپ بیٹھیں دروش شریف پڑھنا شروع کر دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سا دروش شریف پڑھنا ہے چلتے پھڑتے اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی زبان پر کون سا ذکر چلنے لگ گیا اس کو اپنا وظیفہ بنا لیجئے ہر وقت چلتے پھرتے آپ اپنے وظیفے کے طور پر اس ذکر کو کیجئے دروش شریف پڑھئے آپ دیکھیں کس طرح سے اللہ کی رحمتیں آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہیں اللہ کے راستے کو چون لیجئے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ پر اپنا کرم ضرور فرمائیں گے دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھے گا اور میں مزید ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دینے سے میرے چینل کی ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس نوٹیفیکشن کی صورت میں آ جاتی ہے اگر آپ مت سے بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ فیس بک کے پیج محور اسلام کے میسنجر میں وائس میسیجز کے ثروح مت سے بات کر سکتے ہیں اور بہت سی بہنیں مت سے رابطہ بھی کرتی ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ سب کی پریشانیوں کو اور مسائل کو حل فرمائے آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ